السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولا غریب نواز تمام عاشقوں کو اپنی حفاظت میں اپنی پنہا میں رکھیں آج چار محرم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی چلاگاہ عبادتگاہ کھولی جاتی ہے کیونکہ پاک پٹن میں پاکستان میں بابا فرید کا حرص ہوتا ہے تو اس موقع پہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عبادتگاہ کھولی جاتی ہے تمام عاشق جو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ سب بابا فرید کی چلاگاہ کی حاضری کرتے ہیں چلیے آپ سب کو بھی انشاءاللہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بابا فرید کی چلاگاہ میں حاضری کراتے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے یہ سب کو اندر کی زہرت کراتے ہیں بابا فرید کے چلے کی یا علی المدد حق فرید بابا فرید یہ حضور سرکار غریب نواز کے آستانے کے پیچھے کی طرف مسجد سندل خانہ کے پیچھے کی طرف یہ بابا فرید کا چلاہ ہے اور یہاں پر یہ نیچے کی طرف آگا ہے ہم حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ عبادت گاہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی یہ چلاہ ہے یہ حضور سرکار غریب نواز کے آستانے کے پیچھے کی طرف لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضور سرکار غریب نواز کا آستانہ مزار مبارک نیچے کی طرف ہے کیونکہ یہ چلاہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی یہ اندر اس وقت بابا فرید کی عبادت کا حضور غریب نواز کے آستانے کے پیچھے یہ بابا فرید کی عبادت کا ہے یہ چلاہ ہے اور یہ آستانے کے پیچھے کا حصہ ہے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضور غریب نواز کا مزار مبارک اصلی جو ہے وہ نیچے ہے اصل میں یہ چلاہ ہے بابا فرید کا جو نیچے کی طرف ہے جہاں پر عبادت کی بابا فرید نے حضور سرکار غریب نواز نے جو کچھ بھی ورد و وضائف بابا فرید کو دیئے تو یہاں بیٹھ کر کے آپ نے وہ عبادت کی وہ ورد و وضائف سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز یا حضور مولا غریب نواز زہد الانبیاء کے صدقے میں سلسلہ علیہ چشتیہ کے شعباز بابا فرید کے صدقے میں بابا فرید کے عرص مبارک کے صدقے میں تمام عاشقوں کی حاضری قبول فرمائیے مولا یہ جتنے لائف زہرت کرتے ہیں بابا فرید کی عبادتگاہ کی حاضری ان کو نصیب فرمائیے مولا رحم فرمائیے غلام کی زبان کی لاج رکھئے آپ کے صدقے وسیلے سے بابا فرید کی بارگاہ میں سب کی حاضری قبول و مقبول ہو جائے مولا غریب سے مدد فرمائیے حضور آپ اللہ کے حبیب کے حبیب ہیں مولا اللہ کے خزانے سے عطا فرمائیے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائیے مولا جو کرزدار ہیں کرزداری سے نجات عطا فرمائیے مولا جو بے اولاد ہیں نیک سوال اولاد عطا فرمائیے مولا جو بیمار ہیں سہتے کامل عطا فرمائیے حضور جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائش سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے مولا ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے تمام عاشقوں کا سلام قبول فرمائیے مولا یہ جتنے لائف زہرت کرتے ہیں سب کی حاضری پنجتن پاک کے صدقے میں قبول فرمائیے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا مہین الدین چشتی مولا غیب سے مدد فرمائیے غلام کی دعا التجا کو قبول فرمائیے غلام کی لاج رکھیے غریب نواز بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا لاج رکھیے حضور غصہ خیل کرم فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا لاج رکھیے غریب نواز غیب سے مدد فرمائیے آپ کو روشن ہے کل اسرار دل عرض کس کس کی کرے یہ مزمہر مولا رحم فرمائیے غلامی کی لاج رکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا غلامی کی لاج رکھیے خواجہ سبحان اللہ یہ عبادتگاہ ہے بابا فرید کی جو بھی حضور سرکار غریب نواز کے آستانے میں حضور سرکار غریب نواز کے آستانے کے پیچھے کی طرف مزار مبارک کے پیچھے کی طرف نیچے کے یہ بیسمنٹ میں ہم آگئے ہیں یہاں پر بابا فرید کا چلہ ہے یہاں پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو اوپر یہ راستہ ہے نیچے اترنے کا یہ ونوے کرتے ہیں جب یہاں پر کھلتا ہے بابا فرید کا چلہ ہے ادھر سے لوگ آتے ہیں اور ادھر سے حاضری دیکھ کر کے اور پھر ادھر سے واپس اوپر چلے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہم واپس حضور غریب نواز کے آستانے کے پیچھے کی طرف جنتی دروازے کی طرف واپس اوپر آگئے یہ بڑی نایاب زہرت آج آپ لوگوں کے لئے غریب نواز کے کرم سے ہو گئی ہے